اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلى امیہ وبیہ وعالیہ واصحابہ افضل صلواتکا وعجد معلوماتکا وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدی عبدالعزیز طباغ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک کبیرہ وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب ایسی حالت میں کیا جائے جب انسان کا دل اللہ سبحانہ وتعالی اس کے فرشتوں کتابوں رسولوں اور یوم آخرت سے بے تعلق ہو چکا ہو خواہ وہ ظاہری طور پر ان سے تعلق ہی کیوں نہ رکھتا ہو کیونکہ یہ ظاہری تعلق کچھ مفید نہیں ہو سکتا ایسی حالت میں گناہ اس لیے کبیرہ بن جاتا ہے کہ بندہ بے تعلقی کی حالت میں دل اور جسم اخل ہاتھ اور پاؤں اور تمام عذا سے گناہ میں پڑتا ہے نہ اس کا دل اسے اس کام سے منع کرتا ہے اور نہ کوئی اور بات اسے رب کی یاد دلاتی ہے اور صغیرہ گناہ وہ گناہ ہے جسے بندہ ایسی حالت میں کرے جبکہ اس کے دل کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے اور ان وسائل یعنی رسولوں فرشتوں اور کتابوں سے ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بغیر ارادے کے کرتا ہے اور ساتھ ہی اس گناہ کے ساتھ اسے ایک خسم کا بغض ہوگا اس لیے کہ اس کا دل اسے ملامت کرتا ہوتا ہے لہٰذا جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے رب کی شرم و حیاء اس میں موجود ہوتی ہے اس پر حضرت احمد بن المبارک صلی اللہ علیہ نے ارز کیا کہ اس فرق پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ گنوائے ہیں ان میں انقطاع عن الحق کی قید نہیں لگائی چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ صحیحین میں ہیں کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا صحر والدین کی نافرمانی قتل نفس قتل نفس اور بخاری میں اضافہ جھوٹی خسم کے مسلم میں سے اس کے بجائے جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ساتھ محلک گناہوں سے بچا کرو پہلا شرک باللہ دوسرا شہر تیسرا ناحق قتل نفس چوتھا یتیم کا مال کھانا پانچوہ سود خوری چھٹا جنگ کے دن بھاگ جانا ساتوہ بے خبر پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گناہ بندے سے جب ہی صادر ہوں گے جب وہ اللہ سبانہ وآلہ سے منخطہ ہوگا کیونکہ اگر دل کا تعلق اللہ سبانہ وآلہ کے ساتھ ہو تو وہ نہ شرک کرے گا نہ جادو اور نہ کسی اور گناہ کا مرتقب ہوگا جن کا ذکر ان حدیثوں میں آیا ہے پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فلا شخص کو نہیں دیکھتے کہ انخریب ولی بننے والا ہے حالانکہ اس وقت وہ محجوبین میں سے ہے مگر اللہ سبانہ وآلہ کے ساتھ اس کے دل کا تعلق قائم ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور ان سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح آگ سے کوئی ڈرے اور فلا کو دیکھو کہ با وجود ذکر الہی کے اسے فتح نصیب نہیں ہوئی کہ اس کا دل اللہ سبانہ وآلہ سے بے تعلق ہو چکا ہے محج زبان کا ذکر سود مند نہیں ہو سکتا اور دیکھ لو کس قدر برے افعال اس سے سرزرد ہوتے ہیں خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں سے بچائے پھر فرمایا کہ بے تعلقی کی مصیبتیں بھی چھپی نہیں رہتی اور نہ با تعلق کی پھر فرمایا کہ حصول معاش کے جتنے بھی ازباب ہیں مثلاً کھیتی باڑی تجارت وغیرہ کی مثال اس کشکول کسی ہے جو فخیروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ وآلہ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ بغیر ہی لے کہ کسی کو رزق عطا نہیں کرتا بلکہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ ازباب رزق کے کسی ایک کشکول کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وآلہ سے سوال کرے لہٰذا جب یہ کشکول اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو خدا جس قدر اس کے مناسب سمجھتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے لہٰذا سبب اختیار کرنے والے پر لازم ہے کہ اپنے سبب کی یہی حیثیت سمجھے تاکہ اس سبب کے اختیار کرتے وقت اس کی نظر اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف ہو نہ سبب کی خاطر جیسا کہ ایک گدہ گری کی نظر ان لوگوں کی طرف ہوتی ہے جو اسے خیرات دیتے ہیں اور اپنے کشکول کی طرف نہیں دیکھتا اور جب اس کی نظر اس سبب کے اختیار کرتے وقت خدا کی طرف ہوگی تو اس کا تعلق بھی اللہ سبحانہ وآلہ سے خائم ہوگا اور یہ سبب اسے اللہ سبحانہ وآلہ سے ملانے کا ذریعہ بنے گا اس لئے اس کا اعتماد اور بھروزہ اپنے رب پر ہوگا نہ کہ سبب پر اور جب اللہ سبحانہ وآلہ پر اعتماد ہوگا تو وہ صرف وہی سبب اختیار کرے گا جس کی اجازت اللہ سبحانہ وآلہ نے دی ہے ایسی حالت میں کم یا زیادہ ازباب کو اختیار کرنا ایک جیسا ہوگا کیونکہ دینے والا خدا تو ایک ہی ہے جسے اس بات پر خدرت ہے کہ ایک ہی سبب میں اسے اس قدر عطا کر دے جس قدر اوروں کو متعدد ازباب میں دیتا ہے لہٰذا اسے اللہ سبحانہ وآلہ سے ڈرنا چاہیے اور طلب معاش میں اچھا تریخہ اختیار کرنا چاہیے یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کا تعلق اللہ سبحانہ وآلہ سے ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ جن کا تعلق اللہ سبحانہ وآلہ سے نہیں ہوتا وہ سبب اختیار کرنے میں خدمت کرتے کرتے مر کھپتے ہیں اور جو ذریعے معاش انہیں نظر آ جائے خواہ جائز ہو یا ناجائز اسے اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں روزی اپنی تدبیر اور چال بازی سے حاصل ہوگی چنانچہ اس خسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وآلہ سے مکمل بے تعلقی کی وجہ سے دنیاوی امور میں تدبیر تکلیف اٹھانا اور اس کی تلاش میں مشقت برداش کرنا اللہ سبحانہ وآلہ کی فرما برداری اور عبادت کے مخابلے میں شیری معلوم ہوتا ہے اسی سلسلے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یوں فرما کہ لوگوں کی مثال تو ان لوگوں کسی ہے جن کی کمر میں رسی بان کر بلند پہاڑ سے لٹکا دیا جائے اس طرح کہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہو اور انہیں اسی طرح ہوا میں مدت دراز تک مولق رکھا جائے چنانچہ ان میں جو سمجھ دار ہوں گے انہیں خرار نہ آئے کہ اور نہ انہیں کسی اور کے پاس سکون حاصل ہوگا بلکہ ان کی نظر کبھی اس جگہ پر جائے گی جہاں ان کے پاؤں گریں کہ آیا یہ جگہ خریب ہے یا بعید اور کیا وہ جگہ نرم ہے یا سخت اور اگر گر پڑیں تو کیا حالت ہوگی یہ وہ منظر ہے جس سے جگر پھٹ جائے اور دل پارا پارا ہو جائے اگر کبھی ان کی نظر اس شخص پر پڑے گی جس کے ہاتھ میں وہ رسی ہے جس میں وہ لٹکے ہوئے ہیں کہ کیا وہ ہاتھ سے رسی چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے یا ابھی اور وقت باقی ہے اور ان کے درمیان دوستی اور شفقت خائم ہے تاکہ وہ جب وہ چھوڑے تو ان پر رحم کھائے اور انہیں جہاں بھی گرائے نرمی سے گرائے یا اس کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی دوستی نہیں ہیں اس لئے اسے پرواہی نہ ہوگی کہ وہ انہیں کس طرح پھینکے اس صورت میں وہ اس کی خوشنودی حاصل ہونے کی کوشش کریں گے مگر ایسی حالت میں یہ کسی طرح بھی ممکن نہ ہوگا اس لئے کہ وہ کوئی عمل کرنے کے خابل ہی نہیں سوائے اس کے کہ دل اور زبان سے آجزی اور انکساری کرے اور اس کی طرف اس طرح دیکھیں جس طرح کہ ایک قائف اور رحم کا طالب دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اسے اختیار ہے چاہے رحم فرمائے اور چاہے سزا دے اس لئے ان کے دل اس کے ڈر اور عذاب کے خیال سے گویا آگ میں جل رہے ہوں گے لیکن ان لٹکے ہوئے ہوں کو لٹکے ہوئے ہواں میں سے جن کو اخل نہ ہوگی وہ نہ تو اس جگہ کی طرف دیکھیں گے جہاں وہ گریں گے اور نہ اس شخص کی طرف جس کے ہاتھ میں اسی ہے بلکہ ان پر نسیان غالب آ جائے گا اور وہ یہی خیال کریں گے کہ وہ جس جس جگہ اس وقت ہے ان کی خیامگاہ ہے وہ خیام کرنے کے ازباب کی تیاری میں مشغول ہوں گے وہاں گھر اور محل تعمیر کریں گے اور کھیتی باڑی اور تجارت میں مجغول ہو جائیں گے حالانکہ وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں رسی کے معاملے کا احساس ہی نہیں جب وہ رسی کٹ جائے گی اور جہاں گرنا ہے وہاں آ پڑھیں گے تب سمجھیں گے کہ بڑی کو تاہی ہوئی کہ اس کا کبھی خیال بھی نہ لائے اور نہ کوئی اس کی حسلہ کا طریقہ اختیار کیا یہاں تک کہ دعا میں رسی تھی اسے پہچانا اور ورنہ کم نہ اس کم اس کے سامنے گڑ گڑاتے اور اسے نجات اور سلامتی کی درقواز تو کرتے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اور آخرت سے غافل اور اس کو یاد نہ رکھنے والے شخص کی یہی حالت ہے کہ رسی تو عمر ہے جو موت کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے اور جہاں گرنا ہے وہ یا جنت ہے یا دوزخ اور جس کے ہاتھ میں رسی ہے وہ خدا تعالی ہے چنانچہ عارف لوگ ان چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں خیامت کے دن آرام اور راحت عطاف کرے گا اور غافلوں کا حال برعکس ہوگا واللہ تعالی علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ